جی اسلام علیکم دوستو آج میں پیاز کی تھرپس کے حوالے سے بات کروں گا پیاز جو آج کل کے موسم کے اندر کاشت سردیوں کے اندر کاشت ہوتا ہے اس کے اندر جو سنگین مسئلہ آتا ہے وہ تھرپس کا آتا ہے تھرپس ایک ایسا کیڑہ ہے جو کہ پورے کے پورے پودے کو تباہ کر دیتا ہے اس کے سٹرکچر کو تباہ کر دیتا ہے پودے کے پتہ ڈس کلر ہو جاتا ہے پودے کے پتے مرجانہ شروع ہو جاتے ہیں پورے کا پورا فیلڈ تباہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پیداوار کے اندر خاطرخہ کمی واقع ہو جاتی ہے پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو دوستو آج میں آپ کو اپنا فیلڈ بھی وزرٹ کروا رہا ہوں اور تھرپس کو ہم نے کیسے کنٹرول کیا اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ تھرپس کے اندر ہم نے یہاں پہ کون کون سا پروڈٹ استعمال کیا اور ابھی میں آپ کو ریزارٹ شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پیاز کھڑا ہویا ہے جس کے اندر تھرپس بلکل بھی نہیں ہے تھرپس ہنڈر پرسنٹ کورڈ ہے جبکہ باقی جتنے فارمر ہیں اگر یہ آپ کو اس کو میں وزرٹ کروں اس کا گاچہ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا تھرپس کا اٹیک نہیں ہے بلکل آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ تھرپس کورڈ ہے تو اس کے اندر ہم نے جو موسٹلی سپریے کروایا ہے یہاں پہ وہ سجنٹا کا کیورا کران کروایا ہے کیورا کران کو ہم نے تیس ایمل پر ٹینکی کے ساتھ سے استعمال کرنا شروع کیا ہے اور انڈ کے اوپر ہم نے پچاس ساٹھ ایمل بھی پر ٹینکی استعمال کیا ہے اس کو اس کے بعد ایف ایم سی کے ایک پروڈکٹ ہے ایڈوانٹج کے نام سے اس کا بھی ہم نے سپریے کروایا ہے یہاں پہ دوسرا ایک بنیویا کے نام سے پروڈکٹ ایف ایم سی کا اس کا بھی ہم نے سپریے کروایا ہے یہاں پہ تو یہ تین پروڈکٹ ہم نے تھرپس کے لئے استعمال کی ہیں تو تینوں پروڈکٹ کے بہت اچھے ریزارٹ ہیں تھرپس کے اوپر آپ دیکھ بھی چکے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں آگے کہ تھرپس یہاں پہ 100% کنٹرولڈ ہے لہٰذا اگر آپ کے پیاز کے اندر ایشو ہے تو آپ ایف ایم سی کا ایڈوانٹیج استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد کیورا کران کو استعمال کروا سکتے ہیں یا بنیویا ایک پروڈکٹ ہے لیکن وہ سٹارٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے جب تھرپس کا ٹائک اتنا زیادہ نہیں ہوتا